بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب و بدء الخلق مخلوق کی پیدایش کا بیان باب ما جاء في قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهُ اللہ تعالی کے اس فرمان کا بیان اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے ربی بن خسیم اور حسن بسری کہتے ہیں کہ یوں تو دونوں یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے اب بلکل آسان ہے لیکن ایک کو یعنی پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو زیادہ آسان ظاہر کرنے کے اعتبار سے کہا حینون اور حینون جیسے بولتے ہیں لینون لینون میتن میتن دائقن دائقن یعنی اس میں یہ مشدد بھی ہے اور مخفف بھی ہے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے حینون آسان لینون نرم میتن مردہ زیقن یا زیقن تنگ اور سورہ قاف میں جو لفظ آفاعینہ آیا ہے اس کے معنی ہے کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے نے آجز کر دیا تھا جب اس خدا نے اس اللہ نے تم کو پیدا کر دیا تھا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا اور اسی صورت میں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد لغوب کے معنی تھکن کے ہیں اور سورہ نوح میں فرمایا عطوارہ اس کے معنی یہ ہے کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا کبھی نطفہ ایسے خون کی پھٹکی پھر گوشت پھر ہڈی پوست عرب لوگ بولا کرتے ہیں آدھا تاورہو یعنی فلان اپنے مرتبہ سے بڑھ گیا یہاں عطوار کے معنی رتبے کے ہیں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوے عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں تمہیں بشارت ہو وہ کہنے لگے کی بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجئے اس پر رسول اکرم کے چہرے مبارک کا رنگ ودل گیا پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا اے یمن والو بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا اب تم اسے قبول کر لو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتداء کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اتنے میں ایک شخص آیا نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ امران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی امران کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا نبی اکرم نے بنو تمیم کو اسلام لانے کی وجہ سے آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی تھی بنو تمیم کے لوگوں نے اپنی کمقلی سے یہ سمجھا کہ آپ دنیا کا مال و دولت دینے والے ہیں ان کی اس سوچ سے آپ کو دکھ ہوا کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والا اقرہ بن حابس نامی ایک بددو تھا یا جنگلی آدمی تھا حدیث نمبر 3191 تو یہاں جو پہلے حدیث گزری ہے اس میں ارش وغیرہ کا تذکیرہ ہے یہی محلے شاہد ہے حدیث نمبر 3191 نوے عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور اپنے اونپ کو میں نے دروازے ہی پر باند دیا اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم خوش خبری قبول کرو انہوں نے دو بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوش خبری دی ہے تو مال بھی دیجئے پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حادر ہوئے آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوش خبری قبول کر لو اے یمن والو بنو تمیم والو نے تو قبول تو قبول نہیں وہ بولے یا رسول اللہ خوش خبری ہم نے قبول کی پھر وہ کہنے لگے ہم اس لئے حادر ہوئے ہیں تاکہ آپ اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی عزل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا لوہ محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا پھر اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی میں اس کے پیچھے دوڑا دیکھا تو سراب کی آڑ میں ہے میرے اس کے بیٹ میں سراب حائل ہے یعنی وہ ریتی جو دھوک میں پانی کی طرح چمکتی ہے اللہ کی قسم میرا دل بہت پستایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی اکرم کی حدیث سن لی ہوتی حدیث نمبر 3192 تاریخ بن شہاب روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واس فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں بتایا یہاں تک کی جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سب چیزیں حادث اور مخلوق ہیں عرش فرش آسمان و زمین سب میں اتنی بات ہے کہ عرش اس کا اور سب چیزوں سے پہلے وجود رکھتا تھا مگر حادث اور مخلوق وہ ہی ہے حادث ہو جائے گی یعنی فنا ہو جائے گی غرص اس حدیث سے حکمہ کا مذہب باطل ہوا جو اللہ کے سوا مادے اور ادراک یعنی عقل اور آسمان اور زمین سب چیزوں کو قدیم مانتے ہیں اور ان صوفیہ کا بھی رد ہوا جو روح انسانی کو مخلوق نہیں کہتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا پھر زمین اور آسمان وغیرہ وجود میں آئے حدیث نمبر 3193 ابو حریرہ رضی اللہ وانہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا اس نے مجھے جھٹ لیا اور اس کے لئے یہ بھی مناسب نہ تھا اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا جھٹ لانا یہ ہے کہ ہی کر سکے گا موت کے بعد اخروی زندگی کا تصور وہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے تورات زبور انجیل قرآن حتی کی اس ملک ہندوستان کی مذہبی کتب میں بھی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور موجود ہے اس کے باوجود کفار نے ہمیشہ اس عقیدے کی تقذیب کی اور اسے ناممکن قرار دیا ہے اور اس پر بہت سے استحالات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں استحالات یعنی یہ بہت مشکل ہے ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو سب باطل محس اور توہمات فاسدہ ہیں اس حدیث میں اس عقیدہ پر جس اللہ نے انسان کو پہلا وجود عطا کیا اس کے لئے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے ایسا ہی باطل عقیدہ عیسائیوں کا ہے جو اللہ کے لئے ابنیت ثابت کرتے ہیں ابنیت یعنی اللہ کے بیٹا ہے حالانکہ یہ شانے باری تعالی کے اوپر بہت ہی بے ہودہ الزام ہے وہ اللہ ایسے عسامات سے مبرہ ہے اور ایسی بے ہودہ بات مو سے نکالنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جھوٹ ہے جو سراسر غلط بائید از عقل و بے ہودگی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم کل لہ قفون احد حدیث نمبر 3194 متفق نالی ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں یعنی لوحے محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اس حدیث سے بھی ابتدائے خلق پر روشنی ڈالنا مقصود ہے صفات الہی کے لیے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کی حقیقت اللہ کے حوالے کرنا اور ظاہر پر بلا چونچرہ ایمان لانا یہی سلامتی کا راستہ ہے قیبی نے کہا کہ رحمت کے غالب ہونے میں اشارہ ہے کہ رحمت کے مستحقین بھی تعداد کے لحاظ سے غزب کے مستحقین پر غالب رہیں گے رحمت ایسے لوگوں پر بھی ہوگی جن سے نیکیوں کا صدور ہی نہیں ہوا بر خلاف اس کے کہ غزب انہی لوگوں پر ہوگا جن سے گناہوں کا صدور ثابت ہوگا باب ما جاء فی سب اردین سات زمینوں کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفصیل اللہ 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 خلق سب سماوات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان اللہ اللہ علیہ قدیر وان اللہ قد احات بکل شئی علم اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان اور آسمان ہی کی طرح سات زمین اللہ تعالی کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں یہ اس لئے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اور سور تور میں والسقف المرفوض سے مراد آسمان اور سور والنازعات میں رفعہ سمکہا ہے سمک کے معنی بینہ امارت کے ہیں اور سور ازاریات میں جو حبوک کا لفظ آیا ہے اس کے معنی برابر ہونا یعنی ہموار اور خوبصورت ہونا اور سور ازار سما ان شکت میں جو لفظ عدینت ہے اس کا معنی سن لیا اور مان لیا اور لفظ القط کا معنی جتنے مردے اس میں تھے ان کو نکال کر باہر ڈال دیا خالی ہو گئی یعنی قبر خالی ہو گئی اور سور و شمس میں جو لفظ تہاہا ہے اس کے معنی بچھایا اور سور و نازیات میں جو بھی ساہرہ کا لفظ ہے اس کے معنی روئے زمین کے ہیں وہیں جاندار رہتے سوتے اور جاگتے ہیں جن کے لئے لفظ جن کے لئے زمین گویا ایک بچھونا ہے جو اللہ پاک نے خود بچھا دیا آیت نمبر پچپن ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے اور قیامت کے دن قبروں سے تم کو نکال کر میدان قیامت میں حاصر کریں گے نص قرآنی سے سات آسمان اور انہی کی طرح سات زمینوں کا وجود ثابت ہوا پس جو ان کا انکار کریے اس لئے جو ان کا منکر ہو وہ گویا قرآنی کا انکار کر رہا ہے اب سات آسمانوں اور سات زمینوں کی بے حد خوج میں لگنا انسانی حدود و اختیارہ سے آگے تجاوس کرنا ہے اور اسے آگے بڑھنا ہے حدیث نمبر 3195 ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں ان کا اور ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وزرت آئیشہ کی خدمت میں آئے اور ان سے واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی انہوں نے جواب میں فرمایا ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن سات زمین کا توق اسے پہنا دیا جائے گا حدیث نمبر 3196 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمین وں تک دھنسایا جائے گا ان احادیث سے سات زمین وں کا ثبوت حاصل ہوا جس سے ظاہر ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آسمانوں اور زمین وں کا سات سات ہونا ایک ہزار ایک سو ستان نوے ابو بکر ابو بکرا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی گردش کرتے کرتے اپنی اسی اصلی شکل پر آ گیا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے چار مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں تین تو پیدر پی زیقادہ سلحج اور محرم یکے بعد دیگرے آتے ہیں ایک ساتھ اور چوتھا موسر کا رجب جو جمادہ لخرا اور شابان کے بیچ میں آتا ہے ہوا یہ تھا کہ عربوں کی یہ بھی ایک جہالت تھی کہ وہ کبھی محرم کو سفر کر دیتے کہیں اپنے اغراض فاسدہ کے تحت زلحج کو محرم بنا دیتے غرص کچھ عجیب خبت مچا رکھا تھا نبی صلی اللہ کو اللہ پاک نے صحیح مہینہ بتلا دیا زمانہ کے گھوم آنے سے یہی مطلب ہے کہ جو اصل مہینہ اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن اس نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے اسی حساب سے اب صحیح مہینہ قائم ہو گیا اس سے قمری مہینوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی جن سے ماہ سال کا حساب این فطرت کے مطابق ہے جس دن تیس دن کا اور کبھی ونتیس دن کا ہوتا ہے اس کا حساب ہر ملک میں رویت حلال پر موقوف ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے سعید بن زید بن عمر بن نفیل یہ روایت کرتے ہیں کہ ارواہ بنت ابی عوست سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا جس کے مطالق ارواہ کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلہ کے لئے گیا جو مدینہ کا حاکم تھا سعید نے کہا بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن سات زمین کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا یہ حدیث متفق غلے ہے باب ان فی نجوم ستاروں کا بیان قطادہ نے کہا کہ ہم نے زینت دی قطادہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو تین فائدوں کے لئے پیدا کیا ہے انہیں آسمان کی زینت بنایا شیعتین پر مارنے کے لئے بنایا اور رات کی اندھیریوں میں انہیں صحیح راستہ پر چلتے رہنے کے لئے نشانات قرار دیا اس لئے جس شخص نے ان کے سوا دوسری باتیں کہیں اس نے غلطی کی اپنا حصہ تباہ کیا اپنا وقت ضائق کیا یا اپنا ایمان کھویا اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا ابن اباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سور قحف میں لفظ متغیرہ ہے اس کے معنی بدلہ ہوا حشیمن کے معنی مویشیوں کا چارہ یہ لفظ سور عباس میں ہے اور سور رحمان میں لفظ انام یہ مخلوق کے معنی میں ہے اور لفظ برزخ پردہ ہے اور مجاہد تابعی نے کہا یہ ملتفہ کے معنی میں ہے اس کے معنی گہرے لپتے ہوئے الغلب بھی الملتفہ اور لفظ فراشن مہادن کے معنی میں ہے جیسے اللہ تعالی نے سور بقرہ میں فرمایا مستقر بھی مہادن کے معنی میں ہے اور سور عراف میں جو لفظ نکیدہ ہے اس کا معنی تھوڑا ہے کے قول کو عبد بن حمید نے محسولا روایت کیا ہے اس سے ستارہ شناسوں کا رد ہوا جو امان کرتے ہیں کہ ستاروں سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے سچ فرمایا کہ قضب المنجمون ورب بالقعبہ قعبہ کے رب کی قسم نجومی جھوٹے ہیں جو ستاروں کو جملہ تاثیرات کا مالک بتاتے ہیں باب وصفت شمسی والقمر سورہ رحمان کی آیت کی تفسیر کی سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں مجاہد نے کہا چکی کی طرح بھومتے ہیں اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا کہ حساب سے مقررہ منزلوں میں پھیرتے ہیں زیادہ نہیں بڑھ سکتے لفظ حسبان حساب کی جمع ہے جیسے لفظ شہاب کی جمع شہبان ہے اور سورہ وشمس میں جو لفظ زہہ آیا ہے زہہ روشنی کو کہتے ہیں اور سورہ حسین میں جو یہ آیا ہے کہ سورت چاند کو نہیں پا سکتا یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو مات نہیں کر سکتی نہ ان کو یہ بات سزاوار ہے اور اسی صورت میں جو الفاظ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَار ہیں ان کا مطلب یہ کہ دن اور رات ہر ایک دوسرے کے طالب ہو کر لبکے چلے جا رہے ہیں اور اسی صورت میں لفظ نسلخ کا یہ معنی ہے کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے ہم نکال لیتے ہیں اور سور حقہ میں جو واہیہ لفظ ہے وَحَا کے معنی پھڑ جانا اور اسی صورت میں جو یہ ہے وَالْمَالَكُ عَلَى عَرْجَائِهَا یعنی فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے جب تک وہ پھڑے گا نہیں جیسے کہتے ہیں وہ کوئیں کے کنارے پر ہے اور سور وَنَّازِعَات میں جو لفظ اغتشا اور سور اناعام میں لفظ جنہ ہے ان کے معنی ادھیری کے ہیں یعنی ادھیاری ادھیاری کی اور ادھیاری ہوئی تاریخی کے معنی میں اور امام حسن بسری نے کہا کہ سور عزت شمس میں کورت کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے جب لپیٹ کر تاریخ کر دیا جائے گا اور سور انشکت میں جو وما وسق کا لفظ ہے اس کے معنی جو اکٹھا کرے اسی سورت میں اتتسق کا معنی سیدھا ہوا اور سور فرقان میں جو بروجن کا لفظ ہے بروجن سورج اور چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں اور سور فاطر میں جو حرور کا لفظ ہے اس کے معنی دھوپ کی گرمی کے ہیں اور ابن عباس نے کہا حرور رات کی گرمی اور سموم دن کی گرمی کو کہتے ہیں اور سور فاطر میں جو نیولیجو کا لفظ ہے اس کے معنی لپیٹتا میں جو ولیجا کا لفظ ہے اس کے معنی اندر بھوسا ہوا یعنی رازدار دوست حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ننانوے متفقن علی ابو ذرغفاری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے یہ سورج کہا جاتا ہے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جاؤ چنانچ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان وشمس تجری لمستقر لہ ذالک تقدیر العزیز العلیم میں اسی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں منکرین حدیث نے کئی اشکال پیدا کیے ہیں ایک ایک سورج زمین کے نیچے جاتا ہے نہ عرش کے نیچے اور دوسری روایت میں مضمون موجود ہے تغرب دوسرے یہ زمین اور آسمان گول کرے ہیں یا گول کرے ہیں تو سورج ہر وقت عرش کے نیچے ہے پھر خاص غروب کے وقت جانا کیا مانا تیسرے سورج ایک بے روح اور بے اقل جسم ہے اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اجازت ہونے کا کیا مانا چوتھے اکثر حکیموں نے مشاہدہ سے معلوم کیا ہے کہ زمین متحرک اور سورج ساکن ہے تو سورج کے چلنے کی کیا مانا پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کی زمین کروی ہوئی تو ہر طرح سے ارش کے نیچے ہوئے اس لئے غروب کے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج زمین کے نیچے گیا اور ارش کے نیچے گیا یہ پہلے اشکال کا جواب ہے دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر نکتے اور ہر مقام پر سورج ارش کے نیچے ہے اور وہ ہر وقت اپنے مالک کے لئے سجدہ کر رہا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن چونکہ ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے اس لئے طلوع اور غروب کے وقت کو خاص کیا تیسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ سورج بے جان اور بے اقل ہے بہت سی آیات و حدیث سورج اور چاند اور زمین اور آسمان سب کا اپنے اپنے درجہ میں صاحب روح ہونا حابط ہے چوتھے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے حکیم اس عمر کے بھی قائل ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد بھومتا ہے اور اس بارے میں طرفین کے دلائل متعارض ہیں اور ظاہر قرآن و حدیث سے تو سورج اور چاند اور تاروحی کی حرکت نکلتی ہے مختصر از وحیدی آیت مبارکہ و الشمس و تجری لِمستقر ان لہا کہتے ہیں اس میں مستقر سے مراد بقائے عالم کا انقطع ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو اب حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند اور دونوں سورج اور چاند دونوں تاریخ و بے نور ہو جائیں گے حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لئے جب ان کو دیکھو تو نماز روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ فرمایا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا اس لئے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ کیونکہ یہ جملہ انقلابات قدرت الہی کے تحت ہوتے رہتے ہیں حسوسیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو تین ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھے اروا نے خبر دی اور انہیں امم المومنین حضرت عائشہ نے کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول صلی ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قیرت کرتے رہے پھر آپ نے رکو کیا ایک بہت لمبا رکو پھر سر اٹھا کر سمی اللہ لیمن حمیدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اس قیام میں بھی لمبی قیرت کی اگرچہ پہلی قیرت سے کم تھی اور پھر رکو میں چلے گئے اور دیر تک رکو میں رہے اگرچہ پہلے رکو سے یہ کم تھا اس کے بعد سجدہ کیا ایک لمبا سجدہ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا اب آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا سورج اور چاند کے متعلق بتایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فورا نماز کی طرف لپک جاؤ آج چاند اور سورج کے گرہن کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے حدیث صحیح اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو چار ابو مسود انساری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اس لئے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو ان جملہ احادیث میں کسی نہ کسی طرح چاند اور سورج کا ذکر آیا ہے اس لئے ان کو یہاں نقل کیا گیا ان کے بارے میں جو کچھ زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل ہوا اس سے آگے بڑھ کر بولنا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے آج کے حالات نے چاند اور سورج کے وجود کو مزید واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تسجد لشمس ولا للقمر چاند سورج کو سجدہ نہ کرو یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں سجدہ کرنے کے لقاب صف اللہ ہے جس نے ان سب کو وجود بخشا ہے چاند میں جانے کے دعوے داروں نے جو کچھ بتلایا ہے اس سے بھی قرآن پاک کی تصدیق ہوتی ہے کہ چاند بھی دیکھر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے وہ کوئی دیوی دیوتا یا ما فوق فطرت کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت سے مراد یہاں بارش ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے سور بنی اسرائیل میں قاسفن کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی سخت ہوا جو ہر چیز کو رون سور حج میں جو لفظ لواقع ہے اس کے معنی ملاقع جو ملقہ کی جمع ہے حاملہ کرنے والی سور بقرہ میں جو ایسار کا لفظ ہے تو ایسار بگولے کو کہتے ہیں جو زمین سے آسمان تک ایک ستون کی طرح ہے اس میں آگ ہو سور آل عمران میں جو سررن جدہ جدہ اور الگ کے ہیں صحیح یہ ہے کہ لواقع لاقع کی جمع یعنی وہ ہمیں جو پانی کو اٹھائے چلتی ہیں آیت کریمہ سور آرہ آیت نمبر ستاون میں لفظ بشرا کی جگہ نشرا پڑھا ہے یعنی ہر طرف سے جدہ چلنے مالی ہمیں لواقع لاقع کی جمع ہے یعنی وہ ہوایں جو پانی کو اٹھائے ہوئے چلتی ہیں گویا حاملہ ہیں مولانا جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ حاملہ کرنے والی ہوا کا معنی اصول نباتات کی روح سے ٹھیک ہے کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی ہے اس وجہ سے درخت خوب پھلتا پھولتا ہے گویا ہوا درخت وں کو حاملہ کرتی ہیں تحقیقات جدیدہ سے بھی یہی مشاہدہ ہوا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين